اسلام علیکم ویلکنٹو میری یوٹیوب چینل دس اس بین ایم کے آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں جی یہ امیزنگ سے جوسی جوسی اور یمی یمی سے دہی بلوں کی ریسپی کیونکہ اس گرمی کے موسم میں روٹی چاول کے علاوہ ہمیں ایسی چیزیں کھانے کا زیادہ دل کرتا ہے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی دہی کے اندر وہ ساری چیزیں مکس کر کے اس کا لیکوڈ ریڈی کر لیں گے جس سے ہماری جو ہے یہ دہی بلوں کو چار شان لگیں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہری چٹنی آئیڈ کرنی ہے جس کے اندر پودینے اور ہری مچوں کی کوئنٹیٹی دھنیے کی نسبت زیادہ ہوگی اس کے اندر ایڈ کر ہوں نے ہاف کپ امیڑی کپ پنگ جس کے اندر چینی بھی مجود ہے تھوڑا سا چاڈ مسالہ اور نمک بھی مجود ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں جی ون ٹیبل سپون بھر کے چاڈ مسالہ جس کے اندر ٹرicerی کھٹہ میٹھا ٹیسٹ مزے کا ہو اب اس کے اندر میں ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں سالٹ سالٹ کم تھا تو میں نے بعد میں تھوڑا سا سالٹ اور ایڈ کیا تھا آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کسی بھی چیز کی کوانٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دہی کے اندر ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور یہ دیان رہے کہ جو دہی آپ اس کے اندر یوز کر رہے ہیں اس میں پانی کی کوانٹیٹی کم ہو وہ اچھا گاڑے والا دہی ہو اور جو اس کے اندر دہی کا پانی ہے اسی سے آپ نے اس کو بھینٹ لینا ہے اب چلتے ہیں جو مکسنگ کی طرف ان دہی بلوں کے اندر ہم نے چنے کی تداد بہت کم رکھنی ہے جو سب سے پہلے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جی ابلے ہوئے آلو اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی دہی بلے ہیں تو بلیاں بھلکیاں اس کے اندر جائیں گی وہ سوکی ہوئی جائیں گے تھوڑے سے چنے ہیں وائٹ اور تھوڑے سے ہی بلیک چنے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد جی مین جو چیز اس کے اندر بندگوبی کا استعمال زیادہ ہوگا ایک پیاز میں نے لیا ہے ایک ٹیماٹر ہے اور ان دونوں کی جتنی تداد ہے اس سے تھوڑی سی ڈبل بندگوبی کی تداد ہے بلکل بریگ بریگ کٹنگ ہونی چاہیے بندگوبی اور بلکل بریگ بریگ پیاز اس کے بعد جی وہی لیکورٹ جو ہم نے دہی کا ہے تیار کی ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ آپ اپنی پلیٹ میں جب یہ دہی بلے ڈالیں تو ہر چیز مکس ہوئی اچھے سے آپ کی پلیٹ میں آئے اور آپ تھنڈی تھنڈی کوک کے ساتھ اس کو مزے لے لے کر کھا سکیں اتنے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بس جی اب یہ دیکھیں جی اچھے سے مکس ہو چکا ہے نمک کم تھا میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دیا تو میں نے نمک اور ایڈ کر لیا تھا اور یہ بہت ہی یمی بنے تھے املی کے پلپ کے ساتھ آپ دہی بلے بنائیں اور پھر مجھے کپنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ان دہی بلوں کا ٹیسٹ کیسا لگا اور جو آپ نارمل دہی والے دہی بلے بناتے ہیں ان کا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگتا ہے بس جی دہی بلے ریڈی ہو چکے ہیں پلیٹر میں شیفٹ کریں پودینے کے ساتھ اس کی گارنش کریں اور اس کو تھوڑی دے فریزر میں رکھ کے فریج میں رکھ کے بلکہ ٹھنڈا کریں اور پھر اس کو کھائیں بہت مزے کے بنیں گے املی کا پلپ تھوڑا اور ایڈ کر لیں تو اور زیادہ مزا آئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اور میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں جی آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ